آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مینگو ساگو ڈیزرٹ بہت تیسٹی اور لا جواب سا یہ بن کر تیار ہوگا اور یقین جانئے سبی کو اتنا پسند آئے گا کہ آپ اسے دوبارہ ضرور بنائیں گے بہت آسان سی ریسپی ہے تو چلیے اسے ہم بناتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں ون لیٹر فل فیٹ ملک لیا ہے دودھ میں ایک قبال آگیا ہے تو اس میں ہم چینی ملائیں گے یہاں میں آدھا کپ چینی ہائٹ کر رہی ہوں اور چینی کی گھل جانے کے بعد ہم فلہم کو سلو کر دیں گے اور دودھ کو تھوڑا گاڑا ہونے تک پکا لیں گے بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہیں گے اب جب تک دودھ گاڑا ہو رہا ہے ہم باقی کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے دو آم لیے ہیں آم کو دھو کر ساف کر لیا ہے یہ بادامی ورائیٹی کے ہیں آپ اپنی پسند کے کوئی بھی پکے ہوئے آم لے سکتے ہیں آم کو ہم چھیل کر پیسز میں کٹ کر لیں گے تو یہاں میں نے آدھا کپ آم کو فائنلی چاپ کر لیا ہے اور ایک کپ آم کو تھوڑے بڑے پیسز میں کٹا ہے کیونکہ ہم اس کی پیوری بنائیں گے ادھر میں نے ایک ٹیبل سپون سبزہ کے بیج لیے ہیں اسے تکمنیاں بھی بولتے ہیں انہیں ہم دس سے پندرہ منٹ ون فورت کپ پانی میں بھگو کر رکھیں گے جس سے یہ سافٹ ہو کر پھول جائیں گے اب ہم سابودانہ تیار کر لیتے ہیں اسے پکانے کے لیے ہمیں تقریباً تین سے چار کپ پانی چاہیے پانی کو میں نے گرم ہونے رکھ دیا تھا اس میں ہم آدھا کپ سابودانہ ڈالیں گے یہاں میں نے سابودانے کو دھو کر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا جس سے یہ تھوڑے سافٹ ہو گئے ہیں بھگونے سے یہ جلدی گل جاتا ہے سابودانے کو پکانے میں دس سے بارہ منٹ لگ جاتے ہیں اب یہ وائٹ سا دکھ رہا ہے جب ہم اسے اور پکائیں گے تھنڈا پانی ڈالتے جائیں گے اسے کیا ہوگا کہ اس کی کوکنگ پروسیز رک جائے گی اور یہ چپ چپا نہیں بنے گا اب یہ سابودانہ ہمارا تھوڑا تھنڈا ہو جائے تب تک ہم اسے ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب یہاں میں نے آدھا کپ دودھ اول لیا ہے اس میں ہم ون فورت کپ ملک پارڈر ملائیں گے اور اسے اچھی طرح سے دودھ میں مکس کر لیں گے یہ اچھے سے مکس ہوگا ہے اسے بھی ہم ابھی ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ادھا دودھ کو پکتے ہوئے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا ون تھرڈ پارٹ ریڈیوز ہو گیا ہے اب ہم اس میں کسٹرڈ پورڈر کا گھول مکس کریں گے اب یہاں میں نے چار ٹیبل سپون ملک لیا ہے اس میں ہم ایک ٹیبل سپون کسٹرڈ پورڈر ملائیں گے اور اسے اچھی طرح سے دودھ میں مکس کر لیں گے کیا کہ اس میں کوئی گانٹ نہیں رہے اور اس لنس فری گھول کو بھی اچھے سے مکس ہو جائے گا تب ہم اس میں جو ہم نے ملک پورڈر کو دودھ میں کھول کے رکھے تھا ویٹ کریں گے ملک پورڈر ڈالنا پوری طرح سے آپشنل ہے آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی یہ ڈیزرٹ بہت مزے کا بنے گا کسٹرڈ اور ملک پورڈر ڈالنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ اور پکا لیں گے اس سے کیا ہوگا جو کسٹرڈ کا کچھا فلیور ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو روم ٹیمپریچر پر آنے تک تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اب یہاں کسٹرڈ مکچر تھوڑا تھنڈا ہو گیا تھا تو ہم نے اسے ایک بول میں نکال لیا ہے اور ساتھ ہی جو بڑے مینگو کے پیسز کٹ کر کے رکھے تھے ان کی ہم پیوری بنائیں گے اور چھوٹے مینگو چنکس کو ہم بعد میں ہی ایوز کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایک گرینڈر جال لیں گے اور اس میں بڑے والے مینگو کے پیسز کو ہم ڈال دیں گے اور مینگو کے ان پیسز کے ساتھ جو ہم نے کسٹرڈ مکچر بنا کر رکھا ہے اسے بھی ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ کسٹرڈ مکچر ہمارا بہت سموٹی اور کریمی ہو جائے گا اور مینگو کا فلیور بہت اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے گا تو یہ ہمارا مینگو فلیور کے ساتھ کسٹرڈ مکچر تیار ہے اسے ہم ایک بول میں ٹانسفر کریں گے اور اب ہم اس کے اندر کچھ چیزیں ایٹ کریں گے جو ہم نے پہلے سے بنا کر رکھی تھی تو سب سے پہلے ہم اس میں سابودانہ ڈالیں گے اس ٹائم پہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا سابودانہ تھوڑا سا چپ چپا ہو رہا ہے تو آپ اس کو ایک باروں ٹھنڈے پانی سے دھولیں اور اس کو ہم اچھی طرح سے اس میں مکسر میں مکس کر لیں گے اور ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے سبزہ کے بیچ یعنی ترخمینایاں جیسے ہم نے پانی میں سوک کر کے رکھا تھا وہ بھی اچھی طرح سے پھول گئے ہیں یہ سیٹس کافی ہیلڈی ہوتے ہیں ان کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور ان میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے اور آپ کو جتنا پسند ہو آپ اتنا اس میں ایٹ کر لیجئے اور اسے بھی اچھی طرح سے ہم اس مکسر میں مکس کر لیں گے اور جو مینگو چنگز ہم نے تیار کر کے رکھے تھے وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پورے نہیں ڈالیں گے تھوڑے سے بچا لیں گی گارنیشنگ کے لیے اور ان چھوٹے چھوٹے مینگو پیسز کو بھی ہم نے اچھی طرح سے اس میں مکس کر لینا ہے کیونکہ جب ہم اسے سرف کریں گے تو کھاتے ٹائم یوں میں آتے ہیں تو بہت تیسٹی لگتے ہیں اور اب میں اس میں اوپر سے تھوڑے سے ڈائی فروٹ سائٹ کر رہی ہوں یہاں میں نے کاجو بادام اور پستا لیے ہیں اور ان کو باریک باریک چوب کر لیا ہے ڈائی فروٹ آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں اور انہا آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا بہت ہی تیسٹی زبردست سا مینگو ساگو ڈیزرٹ بن کر تیار ہوا ہے اب ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے ایک سے دو گھنٹے کے لیے کیا کہ یہ پوری طرح سے چلڈ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اسے سرف کریں گے کیونکہ یہ تھنڈے تھنڈا بہت مزے کا لگتا ہے دو گھنٹے فریج میں رکھنے کے بعد یہ ایک دم چلڈ ہو گیا ہے تو اب اس تھنڈے تھنڈے ڈیزرٹ کو ہم سرف کریں گے آپ اسے بال میں گلاسز میں یا کپس میں جس میں آپ کو آسانی ہوں سرف کر سکتے ہیں اگر آپ گھر میں کوئی پارٹی آرینج کر رہے ہیں تو آپ اسے ایک دن پہلے بنا کر فریج میں سٹور کر سکتے ہیں اور پھر اسے آپ سرف کر سکتے ہیں تو یہ بہت تیسٹی لا جواب سا مینگو ساگو ڈیزرٹ ہمارا بن کر تیار ہوا ہے اس طرح سے آپ اس ریسیپی کو ایک بار ضرور سے ٹائے کیجئے سبی کو بہت پسند آنے والی ہے ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تھانکس فور وچنگ